نئی دیلی کے مشہور صحافی رویش کمار کی مسلمانوں سے ہمدردانہ اپیل آپ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہی بھاچپا 18 فیصد مسلمانوں کا خوف دکھا کر 80 فیصدی ہمدیوں کا اوٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور پورے کھیل کا دارو مدار اصلاً 3 فیصدی ہی ہیں آپ کو جس کسی پارٹی کو بھی اوٹ دینا ہے دو جس کسی کی بھی حمایت کرنی ہے کرو لیکن بھول کر بھی بھاچپا رسس اور موڈی کی مخالفت نہ کرو بھول جاؤ کہ رسس نامی کوئی تنظیم ہے بھول جاؤ کہ بھاچپا کوئی پارٹی ہے اور بھول جاؤ کہ موڈی کوئی نیتا ہے آپ کی یہی حالت رہی تو کچھ سال میں سیاسی طور پر اچھوٹ بنا دیے جاؤ گے پھر نہ تو آپ کو کانگریس پوچھے کی نہ بھاچپا اور نہ سپا جس میم ایم ایم اور او ایسی کی آپ اندھی حمایت کر رہے ہو اس کو الیکشن میں حصہ تب ہی تک لینے دیا جائے گا جب تک کہ بھاچپا کو ان کے چناؤ لڑنے کا فائدہ ہو رہا ہے یاد رکھیں کہ ایم ایم او ایسی برادرز یہ بھاچپا کے ایجنٹز ہیں جس بھاچپا کو جس دن بھاچپا کو لگے گا کہ اب ان کے چناؤ لڑنے سے اسے نقصان ہو رہا ہے اسی دن میم پر پابندی لگا دی جائے گی جیسا کہ پہلے تیس چالیس سال تک پابندی لگی تھی تم صرف جدید علوم اور سائنسی تعلیم پر دھیان دو اتنے نمبر لاؤ کہ بینہ کسی مراد کے تمہیں نوکری مل سکے آزادی سے پہلے بھارت میں مسلمانوں کی آبادی پہتیس فیصدی تھی اور پہتیس فیصدی نوکریوں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا اس وقت مراد جیسی کوئی چیز نہیں تھی جو اس مقام تک پہنچتے تھے وہ اپنی قابلیت کے دم پر ہی پہنچتے تھے اور جو آپ دینی اداروں میں خیرات کا بیسہ دیتے ہیں بہتر ہوگا کہ ایسے اداروں میں بھی خیرات کا بیسہ صرف کریں جو آپ کی تعلیم اور روزگار کے لیے کام کریں اگر ایسے اداریں نہیں ہیں تو بنائیے یاد رکھئے یہ وقت تو کمپیٹیشن کا دور ہے اور آپ ہر میدان میں پیچھے ہو رہے ہیں کسی بھی طرح کی سرکاری امداد چھوڑ دیجئے جو کرنا ہے آپ اپنے دم پر کریں رویش کمار صحافی انڈی ٹی وی